کالیج اساتذہ کا چیرنگ کراس پر سات روز سے جاری دھرنا مؤخر قوم کے معماروں سے مذاکرات کے لیے سبائی وزیر حائر ایڈوکیشن چیرنگ کراس پہنچے یاسر ہمائیوں کے اساتذہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب اساتذہ کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے اساتذہ کے مطالبات کی سمری وزیر علیہ پنجاب کو ارسال کی جائے گی سبائی وزیر حائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی میڈیا سے گفت ہو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے خلاف اتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا پیخت نے پارٹنر سکولوں کو شوق آف جاری کر دیئے ڈی ایم ڈی پر کرپشن کے الزامات سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکم جواب جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجر پورا میں چھاپا مقابلے کے بعد دہشتگرد شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامر دہشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانا لور مال میں فرانٹ ڈیسٹ پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشاب تبدیلی سرکار مہنگی آئی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرا دیے پیٹر اور ڈیزل مہنگا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے پی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی گریلو سلنڈر اکتالیس روپے کے اضافے سے ایک ہزار پانچ سو چونسٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر چھ ہزار اکسٹھ روپے میں ملے گا اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا آمدری تو میری ابھی تک وہیں کی وہی ہے جو لیٹرلی سے بات ہے اور راہ سوال مہنگائے کا تو مہنگائے تو دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے سیلڈی وہیں کی وہی ہے اب میں مارکیٹنگ کرتی ہوں پہلے پھر بھی سو روپے میں گزارا جاتا سو روپے لیٹر ہے مجھے ڈیلی کا دو سو روپے کے پٹرول اب داننا پڑے گا پہلے میرا سو روپے میں پورا ہو جاتا تھا یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام سے عوام سے ووٹ لے گے اور ان کو ابھی سدا دے رہے ہیں ووٹوں کی کہ یہ ووٹ تم نے دیئے ہیں تو ان کو سدایں دیں گی مہنگائی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کام از کم یہ تو میسیج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب لوگ بیٹرل بم گرنے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نالا بیٹرل کی قیمت 6 روپے کے اضافے سے 98 روپے 83 پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا قیمت 117 روپے 43 پیسے فی لٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج ڈالر کی بھی انچی اڑان روپے ہلکان اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے 30 پیسے مہنگا 142 روپے 20 پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت 71 ہزار روپے تولہ ہو گئی مہنگائی سے ستای عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوب آواسہ کا پانی کے بلوں میں 97 فیصد اضافے کا فیصلہ آواسہ نے چھے سالہ وزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال سینٹالیس جبکہ دوسرے اور تیسرے سال 25 فیصد اضافہ ہوگا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان منی مزدہ آسوسیشن سڑکوں پر بابو سابو چوک سے یتیم خانہ تاکہ تجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سے ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دیا اب بس اپوزیشن کا سبر ختم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے مارڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی زیر صدارت مشتر کا بیٹھا خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہم نے نہ کسی سے این آر او مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑے گی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرالیا مسنوعات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناولہ نے کہا ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر آگیا صادق بولے مہنگائی کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا آسد عمر ٹویٹس میں پیٹرال پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور عجیب ساہر آفٹر پریس کانفرنس ہاں بہتا ہے اور نوم لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹمٹ او کو تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آگائے شاہ محمود قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھوں دے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی جلاسوں میں بیٹھنے پر تنکی ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور عجیب انگلیاں اٹھائے بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہنگیر ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا صبح وزیر حضرات جہنگیر ترین کی حمایت میں میدان میں آگئے جہنگیر ترین سے صبح وزیر حضرات ملک نومان لنگریال کی ملاقات ملاقات نومان لنگریال کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جہنگیر ترین سے متعلق بیان نامناسب ہے ذراعی شعبے میں جہنگیر ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے پہلے نہ اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور یو ٹرن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کے ثواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشورن میں ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا نئی نویلی ترین کو نظر لگ گئی جنہ ایکسپریس پہلے سفر میں ہی جواب دے گئی ٹرین کے ریک میں ٹیکنیکل خرابی بوگیوں میں لگی برک برتیں بھی بیکار ٹرین چلتے ہی خسارہ بھی شروع جنہ ایکسپریس کی 76 فیصد بوگیاں خالی صرف 24 فیصد مسافروں کو لاہور سے لے کر کاراچی چلی گئی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن جالی خفیہ ایجنسی کے چار ارکان گرفتار ملزمان سے پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزٹنگ کارڈز برامد ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کی پولیس لائنز کا لاغو جسنگ میں پریس کانفرنس ملزمان جالی ایجنسی میں برتی کا جانسہ دیکھ کر لوگوں کو لڑتے تھے ایس ایس پی آپریشنز عامدن سے زائد اساس اجاد نیب لاہور کی بڑی کارروائی ایس ایس پی جنہی درشد گرفتار جنہی درشد نے دوران ملازمت اپنے اختیارات اور اہدے کے ناجائز استعمال سے کروڑ روپے کے اساسے بنائے نیب ملزم کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز پائی گئی ہیں بارتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے نام پر مبینہ کرپشن یونین کاؤنسلز کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھوں روپے لینے کا انکشہ پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکڑون سرٹیفکیٹ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران نے ملبا والدیاتی نمائنگوں پر ڈال دیا گرین ٹاؤن کے علاقے مادرے ملت روڈ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافک کی روانی شدید متاثر انتظامیہ کا کوئی اہلکار گڑے کو بھرنے کے لیے نہ آیا سڑک کے بیس میں پڑے گڑے زہاد سے کا خدشہ حضرت مادولال حسین کے عرص کی تقریبات اختتام پذیر منتیں اور مرادیں لیے عقیدت مندوں کی جوخ در جوخ حاضری تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خواتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد کی سرکت اور جلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نمائش سرک و سفید نیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہریوں کو اپنی طرف کھینسنے لگے گلے داؤدی کی نمائش سے فضاء معتر موسیقی